بات کریں گے واران اسی کی واران اسی پولیس کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے لٹیروں سے مڈھ بھیڑ میں پولیس نے ایک کو مار کر آیا اور ایک کو گرفتار کر لیا اس گھٹنا میں ایک پولیس کرمی بھی گھائل ہو گیا پولیس کو ملیس کامیابی سے بھاگ بھی اپنی پیٹ تھپ تھپانے میں لگا ہے واران اسی میں پولیس نے اپرادیوں کے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے بھیلوپور علاقے میں اپرادیوں میں کانون کا خوف اس قدر ختم ہو گیا تھا کہ انہوں نے دن دہارے ایک بھیر کی دکان میں دھاوا بول دیا اور لوٹ کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے اس گھٹنا کے خبر ملتے ہی پولیس طورن حرکت میں آ گئی اور آروپیوں کی گھیرہ بندی شروع کر دی شہر کے کامکشا تراہے پر جب پولیس نے دھر پکڑ شروع کی تو پولیس کو آتا دیکھ اپرادیوں نے فائرنگ شروع کر دی مگر پولیس نے بھی جواوی کاروائی کرتے ہوئے ایک اپرادی کو مار گرائیا اس گھٹنا میں پولیس کا ایک جوا سپاہی بھی مارا گیا مارے گئے اپرادی کی شناخ کر لی گئی ہے مرتق کا نام حیمنت موریا بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق اس کے اوپر انام بھی رکھا گیا تھا اس مڑبیڑ میں ایک اپرادی کو بھی گولی لگی جسے گرفتار کر لیا گیا ہے بھیلو پر پولیس کو سوچنا ملی کہ کبیر نگر میں سراب کی دکان سے لوٹ کر کے دو بادماس بھاگ رہے ہیں اس سوچنا پر پولیس کرمی اور پولیس ادھیکاری جو تھے اس کا پیچھا کیے ہیں یہاں کمچھا میں سراب کی دکان کے اندر یہ پرویش کیے یہاں پر پولیس نے اس کی گھیرہ بندی کر لی اور گھیرہ بندی ہو جانے کے بعد جب بادماسوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تنہوں نے پولیس پر فائر کیا ہے پولیس کی اس کاروائی نے بے لگام ہوتے بدماشوں کے دلوں میں زبردست خوف پیدا کر دیا ہے اس سے اپرادیوں کو سیدھا سندیشہ ملا ہے کہ کانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں جس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے شیلین سنگھ شری نیوز وارانسی